پہلی خبر ہر بار صرف کشمیر دھرتی نیوز پر شدید زخمیوں کو تشویشناک حالت میں راولپنڈی منتقل کر دیا گیا جابا حق ہونے والوں میں معزن محمود ولد محمود جس کی عمر 19 سال اور تعلق سینٹر دھمنی سے ہے جبکہ دوسرا نوجوان اسر یاسین ولد محمد یاسین جس کا تعلق خوشیانی بھیک ہماناڑی سنگولا سے ہے جبکہ اس کی عمر 17 سال ہے زخمیوں میں دو سگے بائی حمزہ نور جس کی عمر 18 سال اور طیب نور محمد جس کی عمر 15 سال ہے جن کا تعلق دھمنی سے ہے شامل ہیں زخمیوں کو پہلے سی ایم ایچ رابلا گوٹ لایا گیا جہاں سے انہیں ابتدائی ٹی پی انداد دینے کے بعد راولپنڈی منتقل کر دیا گیا جابا حق ہونے والے اسر یاسین جس کا تعلق سنگولا سے ہے بتایا گیا ہے کہ اس کے والد محمد یاسین کا ایک روز قبل اچانک انتقال ہوا تھا جابا حق ہونے والے معزن محمود کی نماز جنازہ ہفتے کے روز ان کے آبائی گاؤں بے گالا دھمنی کے قریب ادا کی جائے گی جبکہ اسر یاسین کی نماز جنازہ بعد نماز زہر خوشیانی بہک سنگولا کے مقام پر ادا کی جائے گی اطلاع کے مطابق اسر یاسین کے بھائی زاہد یاسین کو جب اپنے بھائی کے انتقال کی خبر ملی تو ان پر غشی کے دورے پڑھتے رہے اور وہ بے ہوش رہے